اسلام علیکم دوستو میں حورا نجازیب اور آپ دیکھ رہے ہیں آج جب برس کیئر میں امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیلی سے ہوں گے فٹ پارٹ ہوں گے اور بہت اچھے اچھے کاموں میں بیزی ہوں گے تو دوستو آگ کی ویڈیو میں میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ جو برس ہیں ان کی چونچ پاؤں کے ناخن کیوں لمبے ہو جاتے ہیں اس کی کیا وجہ ہوتے ہیں ایک بھائی نے مجھے تصویر سینڈ کرتے ہوئے بتایا یار میرے برس کو بہت زیادہ یہ پروبلم ہو رہی ہے اور ایک سے کو لگتی جائے تو اس کا کانلی مجھے سلوشن بتا دیں تو اگر آپ چینل پر نہیں ہیں تو اس سے سبکرائب کر لیں اور بیلک ایکن کو درور پریس کریں اس سے آپ کو ہماری ہار آنے والی انفرمیشن ویڈیو کا نوٹکیشن ملتا رہے گا تو چلتے ہیں دوستو بینہ دیر کے اپنی ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں تو دوستو جین برڈ کے چونچ پاؤں وغیرہ ناکھوں لمبے ہو جاتے ہیں ان کے اندر ویٹامنس کی بہت زیادہ کمی ہوتی ہے آپ نے یہ دیکھا ہوا کہ اکست ہیں یا پھر جو مارکٹ میں ہوتے ہیں تو جب بھی آپ نے مارکٹ سے برڈ لے کے آنے ہیں وہ اپنے پٹھے لے کے آنے ہیں کہ جو پٹھے ہوتے ہیں انہیں بہت ہی کم چانس ہوتے ہیں بیماری لگنے کے کیونکہ وہ نیو ایج میں ہوتے ہیں اور گروئنگ ایج میں ہوتے ہیں اس سے آپ کے برڈ بہت ہیلڈی رہتے ہیں جب آپ انہیں کلونی یا پھر الگ کیج میں رکھتے ہو تو آپ نے انہوں کا خیال رکھنا ہے کہ جب آپ شروع شروع میں لے کے تو کیا وہ برڈ نہ کھا رہا ہے یا پھر جو آپ سوٹ فوڈ نے پروائیٹ کر رہے ہیں وہ بھی کھا رہا ہے اگر نہیں کھروا رہا تو کانلی آپ جہاں پر وہ زیادہ ڈسٹرپ نہ ہو کیونکہ میں اسے چھوڑتے ہو تو وہاں پر وہ نیو لوکیشن میں ہوتا ہے جہاں پر وہ بھی تھوڑا در رہا ہوتا ہے تو اس در کی وجہ سے وہ کچھ کھاتا نہیں ہے جس سے ان کے اندر کیلچیم کی کمی آ جاتی ہے تو آپ نے انہیں بہت زیادہ کیلچیم بھی پروائیٹ کیا ہوگا لیکن جب وہ کھائیں گے نہیں تو آپ کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا تو اس لئے آپ اسے کانلی ایک کیج میں رکھیں گے تو ادھر وہ اکیلا ہوگا یا پیر اگر آپ نے لیا تو اس کے اندر پیر کو اکیلا رکھ دیں تو اس سے وہ اکیلا ہوگا اگر آپ کھائیں گے وہ برز ابھی بھی دانا کھا رہا ہے کے نہیں اگر نہیں کھا رہا تو وہ ابھی تھوڑا سا زیادہ disrup ہے تو آپ نے تھوڑا سا سبر کرنا ہے اور جب تک وہ دانہ نہیں کھاتا اسے کھانے دینا ہے اس کو disrup نہیں کرنا ہے تو جب آپ کو لگے کہ میرا برز کھانے لگ گیا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے اس کے اندر جو کیلچیم ہوتا ہے وہ ملا دینا ہے اب کیلچیم ایک طرح کا نہیں ہوتا اس کی بہت سی زیادہ قسمیں ہوتی ہیں ایک تو بزار سے ملتا ہے جسے ہم کیٹل فش کہتے ہیں سمندری پاڑ سمندری نمک جسے ہم کہتے ہیں وہ آپ لگا جاتے ہیں اس کے علاوہ جو سوٹ فوڈ ہے وہ آپ نے اس سے زیادہ تعداد میں دینا ہے اس سے اس کی انجندر جو ویٹامنز ہیں وہ پورا ہونا شروع ہو جائیں گے اگر ان کی چونچ یا پھیر پاؤں کے ناکن بڑے ہوتے ہیں تو آپ نے ان ناکن کو پکڑ لینا ہے برٹ کو پکڑ لینا ہے اور اس کے ناکن کو نیر کٹر سے کار دینا ہے تو آپ نے دیان رکھنا ہے کہ آپ نے انہیں زیادہ زور کے نہیں پکڑنا کیونکہ اگر وہ نیو برڈ ہے تو اسے ہارٹ اٹیک آنے کا زیادہ چانس ہوں گے اور آپ کا برڈ ایکسپائر بھی ہو سکتا ہے جب ایک بار آپ ناکن یہاں پہ چونچ کو کار دیں اس کے بعد آپ نے انہیں زیادہ تعداد میں سوٹ فوڈ دینا ہے تاکہ ان کو یہ بیماری دوبارہ نہ آسکے جب آپ کے برڈ میں کلچوم ویٹامنز کی کمی آنا شروع ہو جاتی ہے تو ان کے پاؤں کے اندر چھوٹا سا وائٹ کلر کا کیڑا ہانے لگ جاتا ہے اور اس کیڑے کی وجہ سے وہ جو اندر پاؤں کے اوپر جو خوراک ہوتی ہے انہیں وہ کیڑا کھانے شروع ہو جاتا ہے جس سے آپ کے برڈ اس خارج کی وجہ سے اس کیڑے کو مو مارتے ہیں اور اس کے پر جرسیم آنے لگ جاتے ہیں اور آپ کی چونچ جونسی ہے وہ کلچوم نہ ہونے کی وجہ سے بڑی ہونے لگ جاتی ہے تو اگر آپ نے اس چیز کا خیال رکھنا ہے اگر آپ پہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں اور آگے بھی شیئر ضرور کریں تاکہ جن بھائی کوئی انفرمیشن نہیں معلوم ان تک یہ انفرمیشن پہنچ سکے اگر آپ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں ہم تب تک کے لیے اللہ حافظ